السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سودان کے مشہور قاری شیخ نورین اب اس دنیا میں نہیں رہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید ان کی تلاوت سنی ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منفرد انداز عطا فرمایا تھا اور اس میں جب وہ تلاوت قرآن کرتے رمضان کے مہینے میں ترابی میں دعا مانگتے تو ایک سما بن جاتا اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور شیخ نورین کے ساتھ ساتھ تین اور حفاظ جو قرآن میمورائز کر رہے تھے حفظ کر رہے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا انتقال کی وجہ ٹرافک حادثہ ہے اور یہ حادثہ فرائیڈے کے شام کو پیچھ آیا جس میں قاری نورین محمد صدیق کے ساتھ ساتھ تین اور حفاظ کا اس میں انتقال ہوا اور منسٹر آف ریلیجیس افیرز سودان کے جن کا نام ہے نصیر الدین مفرح انہوں نے فیس بک پر اپنی پوسٹ میں اس کا اظہار بھی کیا اور اس واقعے کے اوپر رنجیدگی کا اظہار بھی کیا اور اف کورس ایک واقعہ ہی ایسا ہے جس سے دلوں کو تکلیف ہو لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر پر انعام و اکرام عطا فرماتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو تین اور لوگ اس حادثے میں انتقال فرما گئے ان میں سے ایک کا نام علی یعقوب ہے ایک کا نام عبداللہ عوض الکریم ہے اور تیسرے بندے کا نام محند الکنانی ہے اور چوتھے جو ہے نا سید ابن عمر یہ سید بن عمر جو ہیں ان کی ابھی ٹریٹمنٹ جاری ہے ہسپتال میں اسی طرح محمد حمدان دگالو یہ وائس چیئرمن ہے سودان سووریانٹی کاؤنسل کے انہوں نے بھی کنڈولنسز کی ہیں آن ڈیت آف نورین اور اسی طرح جو ہے فیس بک وغیرہ پہ مختلف پوسٹس اور بھی ہیں ٹوٹر پہ ٹویٹس بھی موجود ہیں واقعہ یہ پیش آیا جب یہ دعویٰ اور تبلیغ کے کام سے واپس آ رہے تھے لوکل میڈیا کے مطابق یہ ٹرافک حادثہ جو ہے یہ عمدرمان سے اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا on their way back from وادی حلفہ وادی حلفہ سے واپس آ رہے تھے نورڈن سٹیٹ آف سودان میں تو ابھی اس حادثے کی تفصیلات تو ہمیں نہیں پتا چلیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو نورین شیخ نورین ہیں ان کے بارے میں ایک آپ کو مختصد چند باتیں بتا دوں کہ انہوں نے قرآن میمورائزیشن سٹارٹ کی پڑے بڑے شیوخ کے ہاں ان کی جو ہے فن میں اس علم میں ان کی حاضری رہی انہوں نے تعلیم و تربیت ان سے حاصل کی اور یہ تعلیم کا معاملہ جو ہے یہ بارہ ریجن میں جو کہ نورڈن کردفان سٹیٹ ہے اس میں ہوا سودان میں یہ بہت مشہور قرآن میں شمار ہوتے تھے اور یہ مختلف قرآتوں میں قرآت کرتے تھے اور ان کی قرآت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات رکھی تھی کہ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے نا اس سے استفادہ بھی حاصل کرتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے رمضان کے مہینے میں جمع بھی ہوتے تھے اور بڑی فیمس مساجد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا شرف عطا کیا کہ رمضان کے مہینے میں دورہ قرآن کرائیں اور یہ خرطوم جو سٹی ہے سودان کا وہاں کی بڑی بڑی مساجد میں یہ کیپٹل ہے سودان کا وہاں کی بڑی بڑی مساجد میں انہیں اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے نوازا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عزت بھی دی کہ سودان کی مختلف جگہوں پہ پبلک پلیسز پہ پرائیوٹ گاڑیوں میں ویہیکلز میں بسز میں ریڈیو سٹیشنز میں مارکٹس میں دکانوں میں ہر جگہ آپ کو نورین کی قرآن کی ریسیٹیشنز سننے میں ملتی ہیں تو بہرحال ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملیشیا اور دبائی میں جو قرآن کے متعلق کمپیٹیشنز ہوئے ہیں اس میں بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے انعام سے نوازا اور ایسے کمپیٹیشنز جس میں دنیا بھر کی ایٹی تھری کنٹریز کی پارٹسیپیشن تھی تو اب یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ حادثاتی موت میں جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کو بھی شہدہ ہی کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے شہدہ کی کئی اقسام اس پر میں آپ کو پہلے درست دے چکا ہوں تو اس زمن میں حادثاتی اموات میں بھی یہ شہدہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان چاروں افراد کے اور انہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور وہ شخص جو ایک آدمی انڈر ٹریٹمنٹ ہے سید بن عمر اسے اللہ تعالیٰ جلد سہتیابی آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں